دنیا کی تاریخ کا وہ واحد ہندو جس کی چتہ پر کئی منگ ہی ڈالا گیا مگر اس کے جسم کو آگ نہ لگی جان کر آپ حیران رہ جائیں گے دوستو آگے اس دلچسپ ویڈیو میں آپ کو خوشہ مدید کرتا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے وہ ناظرین جو پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ چلتے ہیں قصے کی طرف تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشارتی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا درسی قدب کا کام کرتا تھا اس کے مالک میسرز اترچند اینڈ کپور تھے دوسرے ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈیت نول کشور تھے پنڈیت نول کشور قرآن پاک کی تباعت و اشارت کا کام کیا کرتے تھے نول کشور نے احترام قرآن کا جو میار مقرر کیا تھا وکشی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے عالی ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی جائزت نہیں تھی دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے تھے پھر ان بوریوں کو نہایتی احترام کے ساتھ مٹی میں دفن کر دیتے تھے وقت گزرتے رہا اور تباہ تو اشاعت کا کام جاری رہا پھر بڑے صغیر کی تقسیمی مسلمان ہندو اور سکھ نکل مکانی کرنے لگے نول کشور جی بھی لاہور سے ترکے سکونت کر کے نئی دلی یعنی کہ انڈیا چلے گئے ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب معمول قرآن کی تباہ تو اشاعت کا کام جاری رکھا اور یہاں بھی قرآن پاک احترام کا وہی عالم تھا جو کہ لاہور میں انہیں رکھا ہوا تھا اسی طرح ادارہ کامیابی کے ترکیوں پر گمزن ہوا اور ادارے نے بہت زیادہ مشہوری اور بہت زیادہ ترکی کر لی تھی وقت گزرتا گیا اب نور کشول جی بڑے ہو گئے اور وہ گھر پر بیٹھ گئے اور انہیں نے یہ ذمہ داری اپنے بچوں کو صحب دی اور بچوں نے اس ذمہ داری کو اسی احترام کے ساتھ نبھایا جیسا کہ نور کشول جی نبھا رہے تھے اور ایک وقت آیا جب وہ پنڈیت نور کشول جی انتقال کر گئے اور اپنے خالقی حقیقے سے جا ملے ان کے وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے اہباب ان کے ہاں جا پہنچے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم یعنی کہ وہ عمل جس میں لاش کو لکڑیوں پر رکھ کر جلایا جاتا ہے اس میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے ان کی عرثی یعنی کہ ان کی لاش کو چتہ پر رکھا گیا چتہ پر چتہ اس لکڑیوں کے مجموعے کو کہتے ہیں جس پر لاش کو رکھا جاتا ہے چتہ پر گھیڈ ڈال کر آگ لگائے گئی جانے لگے تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا نور کشور جی کی چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی چتہ پر اور گھیڈ ڈالا گیا پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا یہ ایک ناممکر اور ناقابل یقین واقعہ تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لموں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نور کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڈ پڑی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران اور پریشان تھے اسی وقت یہ خبر جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے نور کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے امام صاحب نے پندیت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتہ جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جس احترام کے ساتھ اس کی حفاظت کی ہے اس کا احترام برقرار رکھا ہے اس کی وجہ سے اس کی چتہ کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتہ پر ڈال دیں اس لئے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے سنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا ہو اگر قرآن کریم کے احترام صرف اتنی زیادہ عزت دے سکتا ہے مرنے کے بعد تو سوچیں قرآن شریف کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی اور ہماری آخرت کو کتنا زیادہ فائدہ پہنے